الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد چودہ فروری کو یورپ میں لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور اسے محبت کا دن قرار دیا جاتا ہے اور اس دن کو بطول تہوار اور بطول عید کے منایا جاتا ہے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وبا اور یہ بیماری مسلمانوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے چنانچہ اس نام نہاد محبت والے دن مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تفہ تحائف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں سرخ رنگ کے غبارے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں سرخ رنگ کے پھول ایک دوسرے کو تفہ میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بیماری تیدی سے مسلمانوں میں سرائط کر رہی ہے گزارش اس موقع پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس دن کو بطور عید بطور تہوار منانا غلط ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں تیسری کسی عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس بارے میں مشہور و معروف حدیث سب بھائی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ تمہاری جو عیدیں ہیں اللہ نے ان کے بدرے میں دو عیدیں اور دے دی ہیں جو ان سے بہتر ہیں اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحہ یہ ابو دعوت و ترمدی شریف کی حدیث ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ والوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری دو عیدیں بھی برقرار رہیں گی اور مزید آسمانوں سے دو عیدیں اور نازل ہوئی ہیں بلکہ آپ نے کہا کہ تمہاری دو عیدیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کے بدرے میں اللہ نے ان سے بہتر دو عیدیں دے دی ہیں یعنی کہ تمہارے والی عیدیں کینسل ہوئیں تو اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحہ تیسری کسی عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہ دن منانا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں کافروں کی مشابت ہے اور ابو دعوت شریف کی حدیث ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابت کرے وہ انہی میں سے ہے تیسے نمبر پہ یہ دن منانا اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ بے حیائی کا دن ہے اور اسلام شرم و حیاء والا دین ہے بے حیائی والا دین نہیں ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بائی کو سمجھا رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا جن کا مفہوم یہ تھا کہ شرم و حیاء تر کر دو تو آپ علیہ السلام نے سمجھانے والے سے کہا دع ہو اپنے اس بائی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو شرم و حیاء برقرار رہنے دو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنِ الْإِيمَانِ کیونکہ حیاء جو ہے شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے تو میرے بائیو اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی یہ نشانی ہے مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ شرم و حیاء والا ہو لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پہ مسلمانوں میں شرم و حیاء کو ختم کیا جا رہا ہے اور بغیرتی کو اور زنا جیسی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے اسلام تو وہ دین شرم و حیاء ہے جو مومنوں سے کہتا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينِ غُدُّوا بِنْ اَبْصَارِهِمْ کہ مومن اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور یہیں اسلام مومن عورتوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اسلام وہ دین ہے جو عورتوں سے تقادہ کرتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ کہ اگر مردوں سے بات کرنی پڑ جائے تو اس آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے اور اسلام وہ دین ہے جو مردوں سے کہتا ہے کہ اگر عورتوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو وہی پردے کے پیچھے سے ہو کر کیا کرو اسلام ایسا دین ہے کہ جو اس قسم کی ہدایات دیتا ہے جن کی وجہ سے انسان بے حیائی سے بچ جائے جبکہ یہ دن جو ہے یہ دن منانا یہ بغیرتی کو بے حیائی کو عام کرنے کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے ان میں بے حیائی پھیل جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو میرے بھائیو اس لیے اس لانت سے اس وبا سے اس بماری سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی اسے محفوظ رکھیں اپنی رسیداروں کو بھی اسے محفوظ رکھیں محلہ داروں کو بھی اسے محفوظ رکھیں ورنہ یہ بماری جس انداز سے پھیر رہی ہے اس کے اثرات اس کے برے اثرات ہم سب پہ پڑھیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق نیات فرمائے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق نیات فرمائے وَصَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا نَبِيهِ مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ موسیقی 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 موسیقی